مخالفت ہوتی ہے کیونکہ میرے پاس منسٹری وہ تھی جو پاکستان آرمی کے بعد پاکستان کی سب سے نارجس منسٹری ہے میں چھ سات لاکھ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتا تھا یا ان کی فیملیز کو سو جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا جو بہتری لے کر آ سکتے تھے مجھے پتہ ہے ہم سب نے مل کے کی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو نو مئی کو ہوا اس کی ہم جتنی مضمت کریں کم ہے ہمارا ملک ہے ہمارے ملک کی چیزوں کو نقصان پہنچا نقصان کیا پہنچا میرے خالصے نقصان سے بہت آگے نکل گئے جتنا بھی اس کے بارے میں کہا جائے کیونکہ کم ہے کیونکہ آئی تینک یہ کبھی بھی نہ ہونا چاہیے تھا اور نہ نہ پلان میں تھا یہ تو کبھی بھی ہم نے تو کبھی اس طرح کی سیاست کی نہیں تھی تو یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی سمجھ سے باہر ہے ہم سب کے سمجھ سے باہر ہے یہ بات میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جیسے لوگ میں ابھی بھی ایک میٹنگ سے ہی اٹھ کے آ رہا ہوں جہاں پہ پانچ دس گنا لوگ یہ جہاں جو یہاں بیٹھے ہیں اس کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے بھی پارٹی کے چونکہ وہی مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں لائک مائنڈ لوگ ہیں آپ کے سامنے آ جائیں گے اگلے دو تین دن کے اندر ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ جو کام ہم کر رہے تھے لوگوں کے لیے ملک کے لیے اس کو کبھی بھی رکا جائے کسی طرح بھی کئی دفعہ آپ کو آگے جانے کے لیے دو سٹیپ پیچھے لینے پڑتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا مگر میرے خیال سے وہ جد و جہد اور وہ کام جاری رکھنا چلی ہم نے بیٹھ کے آج فیصلہ کیا کہ ہم ایک لائک مائنڈ لوگوں کا گروپ بنائیں جو کہ اسی کاؤز کو آگے لے کے چلے کہ ملک کی بہتری پاکستان کی بہتری کے لیے کیا ہے جس چیز کے لیے ہم پندرہ سال میں پارٹی میں تھا سالوں سال یاور سال سب ہم لوگ ہم لوگوں نے سالہ سال لگائے ہیں مگر نمبر ون پرائیورٹی کیا تھی جس کے لیے کیا پاکستان کے لیے لوگوں کے لیے آئے ہم اس کاؤز کے لیے تھے ہم تو کسی اور چیز کے لیے نہیں آئے تھے میں اگر امریکہ سے آ رہا ہوں تو میں پنجاب کے لیے تو نہیں آ رہا یا میں گلبرد کے لیے تو نہیں آ رہا یا میں راولپنڈی کے لیے تو نہیں آ رہا میں تو کہہ دوں آل اکراؤس پاکستان کس طرح بہتری لوگ کی ہو سکتی کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہونی تھی نا ان سب کا یہی مائنڈ سیٹ ہے سو جو ہمارا گروپ ہے وہ چاہتا ہے جو لائک مائنڈ لوگ ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے جب آپ لوگ انہیں جب ہم نے اتنے سال کٹھے گزارے ہوں کیونکہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پی ایم ایل ایم کا نہیں ہے یا پی بلز پارٹی کا نہیں ہے سو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سب جو لائک مائنڈ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پولٹکس میں بہتری میں اس ملک کی آگے چلنا ہے ہمارے پاس تو سارے بیٹھے میں اور بھی جو لائک مائنڈ لوگ ہیں وہ آئیں ہمارے پاس ہم چاہتے ہیں یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہے آپ کو ہماری ریپیٹیشن کا پتہ ہے آپ کو ہمارا پتہ ہے ہم لوگوں کا کہ ہماری کیا جد و جد